بحار کے مدرسوں میں تعلیم و تربیت کا امدہ انتظام ہے پتنا کے شمسور ہودہ مدرسے میں منقب مدارس کنونشن میں مسلم تنظیموں کے رہنماؤں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جبکہ مدارس غریب اور مفلس طلبہ کی پڑھائی کا کافی بہتر انتظام کرتے ہیں دراصل بحار میں مدرسوں کو دوبارہ جانچ کرانے کا فرمان جاری کیا گیا ہے مدارس کے حساتذہ نے کہا کہ عظیم اتحاد کی حکومت کو مسلمان ووٹ دیتے ہیں لیکن آر جی ڈی اور جی ڈی او کی حکومت نے مدرسے سے جوڑے لوگوں کو ہی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے واضح رہے کہ یہ پروگرام مدرسہ اسٹیٹ اول بوائز اسوسیئیشن کے زیر احتمام منقب کیا گیا تھا پروگرام میں مختلف مسلم تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی اور مدرسے کے مسئلے کو حکومت کے سامنے پیش کرنے کا منصوبہ بنایا ساتھی مدارس میں تعلیم کا مزید بہتر ماحول قائم کرنے کی مدارس کی انتظامیہ سے اپیل کی جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کر لیجئے باقی اللہ پر چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے نا جہاں تک بات مضبوطی کے ساتھ حکومت کے سامنے رکھنے کی ہے الحمدللہ رب العالمین وہ کام امارت شریعہ اور تمام ہم لوگ مل کر کے کر رہے ہیں اس کو الحمدللہ اس کے فکر نہ کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو اللہ نے کامیابی دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام مدارس پر جو یہ آفتیں آ رہی ہیں اس کو ہٹا دیں ہم لوگوں پر آسانی پیدا کریں ہمارے مدرسین کو توفیق عطا فرمائیں اور ایک ایسا نظام سامنے آئے انشاءاللہ جہاں پڑھنے اور پڑھانے کی خواہش بھی ہو اور پڑھا پڑھایا جا بھی رہا ہو ہم یہ کہیں گے اس سلسلے میں بیورو کریٹ جو ہے ان کا منمانہ ہے حکومت کے وہ ذمہ دار جس کو ہم کہو سکتے ہیں کہ ہمارے ہر دل عزیز مخمنتری سکھا منتری یا دوسری بڑے پولٹیکل جو لوگ ہیں ان کو پتا تک نہیں چلتا یا ہم سے دلچسپے ان کی نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں اگر ان کو یہ ایک ضرابی احساس ہوتا کہ ان کے ساتھ کچھ ہو رہی ہے تو اپنے افسران کو بولا کہ کہتی ہے تم کیا کر رہے ہو جس جانچ تم خود کیے ہو دوہدار اگاروں اور باروں میں پھر دوبارہ اس کی جانچ کیوں کر رہے ہو یہ تو مخمنتری بولا کہ کہنا چاہیے یہ صرف ووٹ کے مسئلہ ہیں ووٹ لینے کے لیے ہم دردی دکھلاتے ہیں مسلمانوں کو باقی مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں اس پر ان کی نظر نہیں ہے اگر ان کا یہی رہیا رہا تو آئندہ مسلمان اپنا راستہ کھوٹ سکتے ہیں یہ چھوٹے بلکل جھوٹا الزام ہے کہ جو مدارس ہیں وہ صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں یا فرضی ہیں یہ بلکل جھوٹا الزام ہے میں ایک مدرسے کا سیکریٹری ہوں وہاں جا کر کے انکوائری کیا جائے سب کچھ صحیح ہے زمین پہ مکان ہے زمین ہے جگہ پہ صحیح طریقے سے بہالی ہوئی ہے درس و تدریس کا معاملہ بہتر سے بہتر ہے اور اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے اس جانب جو منتظمہ کمیٹی ہے مدارس کے اکثر لوگ وہ سر جوڑ کر کے باتیں کرتے ہیں کی مدرسہ اور بھی بہتر کیسے ہو سکتا ہے کچھ لوگ سر پھڑے ہوتے ہیں چونکہ جہاں کہیں بھی منتظمہ کمیٹی بنتی ہے یا بہالی ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ناہل لوگ اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن خود کو اہل شمار کرانے کے چکڑ میں وہ لوگ ہاتھ پر بھاستے ہیں کبھی کہیں جا کر کہ کوئی شکایت کرتے ہیں جو زمین پہ وہ شکایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے کبھی عدالت کا سہارہ لیتے ہیں تو یہ تو عدالت اور حکومت کے درمیان کا معاملہ ہے اس میں مدارس کے اسادزہ پیسے جا رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے بڑی سنجیدگی سے اس معاملے میں حکومت کو سوچنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے موسیقی